ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار جو کسی ماضی کے زمانے میں سوشلسٹ ہوا کرتا تھا اور آج کے زمانے لبرل ہے وہ پاکستان کے اسلامی تشخص سے نہ صرف خوفزدہ ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح اس تشخص سے پاکستان کے اس بنیادی تصور سے نجات حاصل کی جائے اور پاکستان کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کیا جائے اور پاکستان کو ایک سیکولر لبرل ملک کے طور پر سامنے لائے جائے اس حوالے سے جب وہ تاریخ کو مس کرتے ہیں اور جھوٹ کے پلندے بنتے ہیں پاکستان کے اندر پھیلاتے ہیں اور خاص طور پر نئی نسل کو میں وہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ باتیں کی جاتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی کومن ہیں اور اتنے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو تو اتنا شدید بولو کہ لوگ اسے سر سمجھنے لگیں تو جھوٹ کو اس قدر پروپیگنڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اتنی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے پھیلائے جاتا ہے جس سے قائد اعظم محمد علی جنہ کی پرسنیٹی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب جھوٹ کا اندھیرہ زیادہ پھیل جاتا ہے اور اس کا اندھیری کے اندر زیادہ گہرائی آجاتی ہے اللہ تعالیٰ روشنی کی کننے پیدا کیا کرتا ہے اور سرچ کو جھوٹ پر غالب کر دیا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے سرچ لے کے آیا کرتا ہے جس کے بہم و گوان میں بھی نہیں ہوا کرتا ہمارے سامنے آج کا موضوع جو ہے وہ قائد اعظم پاکستان ان کی شخصیت سیکولر تھی یا مذہبی تھی یا اسلامی تھی اس کو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے بنیائی طور پر اگر قائد اعظم کی ہم ہسٹری کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کا پورا ایک کنورجن تھا ان کی پرسنیٹی کا کہ ابتدائی طور پر سروجونی نائٹو کے زمانے کے اندر سروجونی نائٹو ایک پارسی خاتون تھی قائد اعظم محمد علی جنہ کو انہوں نے ایمبیسیڈر آف مسلم ان ہندو یونیفیکیشن کا جو ہے وہ قرار دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایمبیسیڈر آف مسلم ان ہندو الائنز اور ہندو مسلم یونیفیکیشن لیکن وقت نے کیا کہ قائد اعظم کی تمام تر خواہشات جو کہ ہندو اور مسلم اتحاد کے حوالے سے تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی اور وہ حقیقت کا ادراک کرتے چلے گئے کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور بنیائی طور پر تحریک پاکستان کے اندر انیس سو چالیس کے بعد جو لاہور کے اندر پرگرام ہوا جلسہ ہوا اور خاص طور پر علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق دو قومی نظریہ جو ہے پرمان چھڑا اور یہاں تک کہ پاکستان اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہو گیا آج کی لیبرل لابی اسی پاکستان کے دو قومی نظریہ کو ترگیٹ کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے جو جو جھوٹ کا پرندہ قائم کر سکتی ہے وہ قائم کرتی ہے یہ کتاب لکھنے والی خاتون کا نام ہے سرینہ کریم اور سرینہ کریم کے اگر میں آپ کو تعریف کر رہا ہوں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ سرینہ کریم is a British Asian writer and editor who lives in the Nottingham England She has a BCS degree in human biology She is the author of the two books on the Pakistan founding history ان کو کیونکہ پاکستان کی ہسٹری سے انٹریسٹ ہے تو اس کے اندر وہ ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایک کتاب کا نام ہے First book was the secular jenah Muslims big hawks exposed 2005 میں چھپی اور اسی طرح received ان کی دوسری کتاب جو ہے وہ ایک اور ہے کہ secular jenah in Pakistan was the nation know what 2010 کے اندر چھپی is the detailed biography of the imagina اور جو کہ محمد علی جنہ کے حوالے سے ایک کتاب جو کہ میرے ہاتھ میں یہ اس حوالے سے موجود ہے بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائد عظم محمد علی جنہ کا ایک سفر ہے جو کہ بنیادی طور پہ ہندو مسلم اتحاد سے شروع ہوتا ہے اور مسلم ہندو اتحاد سے شروع ہوتے ہوئے وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا وجود لازمی ہے اور دو قومی نظریہ ہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بقا کا زامن ہے اسی کتاب میں قائد عظم کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ اس بات پہ بڑے یکسو تھے کہ مسلمان کے he's supposed to be the Indian first اور مسلم بعد میں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہی سمجھتے تھے کہ مسلم کمیونٹی کو سٹرونگ کیے بغیر ہندوستان اور آپ کی کنٹری جو ہے وہ بنیادی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتی اسی آرثر نے ان کو سمجھانے کی کوئش کی اور وہ یہ تھا کہ the Indian nationalist in Jinnah was down اور وہ کیسے ڈاؤن ہوئے یہ بھی interesting چیز ہے کہ as himself testified even after his return in April 1934 he looked for a way to bring about Hindu-Muslim unity right up until provincial elections of the 1936 جب 1936 کے elections وے اور Hindu-Muslim فسادات وے اور جو کچھ بھی کانگریسی وزارتیں قائموین تھیں ان کانگریسی وزارتوں نے جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا تو اس بات یہ غم ماضی تھی کہ مسلم اور ہندو اتحاد جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا اور ضروری ہے کہ اس اتحاد کو جو ہے وہ کے بدلے میں جو ہے وہ مسلم قومیت کو ترجیح دی جائے اور اس کو ترویج دی جائے اور دو قومی نظریہ کو پروموٹ کیا جائے لیکن قائدہ اعظم محمد علی جناہ نے یہ طبقہ جس کو ہم سیکولر لبرل کہتے ہیں جو کہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور جس کو کالے انگریسی ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ بہت عرصے سے قائم ہے اس کا تعلق جو ہے صدیوں سے یہ ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود رہا ہے اور قائدہ اعظم نے اس طرح کے جسے آپ کہیں گروپ کو یا گروہ کو انیس سو پینٹالیس میں ہی پہچان لیا تھا انہوں نے محمد علی اسفہانی کے ساتھ چھ مئی انیس سو پینٹالیس کو گفتگو کرتے ہوئے اس گروپ کے بارے میں اس گروہ کے بارے میں جنہوں نے بعد میں قائدہ اعظم کے نظریات ان کی پرسنیٹی ان کے خیالات کو مخص کرنے کی اپنی طریق پوری کوشش کی ان کے بارے میں قائدہ اعظم نے بڑا انٹریسٹنگ الفاظ کہے ہیں کرپشن is a curse in انڈیا and amongst مسلم especially the so called educated intelligentsia unfortunately it is the class that is selfish and morally and intellectually corrupt no doubt this disease is common but amongst this particular class the muslim as a dream pen یہ بات اس کتاب کی سفر نمبر 133 کے اوپر لکھی بھی ہے اور اس کے اندر قائدہ اعظم کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے قائدہ اعظم اس جو طبقہ ہے جو آج بھی موجود ہے جو زمانے بھی موجود تھا وہ زمانے بھی بھی انٹیلیکچولی جو ہے کرپشن کا شکار تھا اور آج بھی وہ کرپشن کا شکار ہے اس وقت وہ کسی اور طریقے سے قائدہ اعظم کو ملائیں اور قائدہ اعظم کے خلاف جدوجہہد اور مسلم کمیونٹی کے خلاف اور مسلم دو قومی نظریہ کے خلاف جدوجہہد کر رہے تھے آج وہ ڈیفرنٹ طریقے سے جدوجہہد کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے مالی بفادات بھی کمارے ہیں اس کتاب کو لکھنے کے باعث جو ہے وہ سلیمہ کریم کریم نے یہ بتاتی ہے کہ جب یہ کتاب جس کو ایک جسٹس مونین نے لکھی اور اس کتاب اپنے زمانے کی نینٹی سیمٹی نائن میں سامنے آئی اور بلکہ یہ بھی نہیں تھا بلکہ اگر ہم بعد میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے دانشورد ہیں جن کے نام بھی آگے آئیں گے ڈاکٹر اشتیاق کا نام ہے اس کے اندر ڈاکٹر ہودبائے کا نام ہے اور بہت سارے دو تین نام ہیں جو بھی ہم آگے ان سے ڈسکس کریں گے یہ تمام نام ہر جگہ جو ہے وہ اس کتاب کا ریفرنس اور اس کتاب کی کوٹیشنز کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ قائد آزم نے پاکستان کو سیکولر بنانے کی کوئش کی جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے اور جب ان کتاب اور اس موضوع کے اوپر سرینہ کریم نے جب اس کے اوپر تحقیق کی تو ایک نیا ڈائمنشن اور ایک نئی چیز اور ایک نئی حقیقت سامنے آئی اور آپ کو سامنے یہ بات لائی جائے گی کہ کس طرح سے اس گروہ نے سچ کو چھپانے کی کوشش کی اور یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سچ کو چھپانے کی کوشش ایک ایسے آدمی کی طرف سے کی جاتی ہے جس نے پہلے ہی پاکستان کے اندر ظلم و جبر اور ماشاءاللہ کا راستہ کھولا نظریہ ضرورت کے تحر لیکن اس کے باوجود اس نے تاریخ کو نہ سے مس کیا بلکہ اس کی ڈیٹس اور تمام چیزیں انہوں نے چینج کی اس کتاب کے بارے میں جسٹس مونیر نے لکھا تھا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس سفے کے اوپا ہے اس سفے کے اوپا ہے اس سفے کے نمبر 29 ہے یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جو جسٹس مونیر نے اپنی کتاب کے اندر رکھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجے گا اب آپ دیکھیں قید ازم وہ کیا کہا ہے یہ جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اب یہاں بھی آپ کے سامنے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں وہ سیکلر ڈیموکریٹک گورمنٹ اور آگے اس کی سپورٹ میں جملہ جو لکھتے ہیں the new state would be modern democratic state اب یہ modern democratic state کیا آگے ہی کہتے ہیں آگے سلینا کہتے ہیں جب اس کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں اب تلہی ریدہ پیسیج ہے اب یہ وہ بہلی بات ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کہ قید ازم تمیشہ اسلامی state کہتے تھے یہ کہاں سے ان کا خیال آگیا ہے کہ اسلامی state نہیں ہوگی بلکہ ایک secular state ہوگی یہاں پہ آگے جا کے جب انہوں نے اس کو ریڈ کیا تو آگے جا کے وہ بیان کرتی ہیں کہ دیس ٹو پیسیجز جو کہ صفحہ نمبر اکتیس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ دیس ٹو پیسیجز یعنی جب انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی تو جو جملہ سامنے آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ بردہ گورنمنٹ اور پاکستان can only be popular representative and democratic form of the government یہ پہ خاص جملہ ہے کہ پاکستان کی ریاستہ تو پاکستان کی حکومت اسی وقت popular ہو سکتی ہے کہ بردہ گورنمنٹ اور پاکستان can only be popular representative and democratic form of government its parliament and the cabinet responsible to the parliament will both be finally responsible for the electorate and the people in the general without any distinction of the caste and creed or sect which will be the final deciding factor with regards to the policy and the programs of the government that may be adopted from the time to time سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمہوریت پہ قائد آزم کو جو یقین تھا اور پارلیمنٹ سسٹم کے اوپر یہ وہ چیزیں جسے قائد آزم کو دوسرے لوگوں سے منفرد کرتی ہے قائد آزم بلکل بھی کسی مارشاللہ قائد آزم کسی بھی یہ بھی آتا ہے کہ بعض جگہوں پہ بیگم رانہ لیاقت علی خان کے ریفرنس سے آتا ہے کہ کسی جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ قائد آزم کو تا عمر جو ہے وہ سربرا بنا دیا جائے تو قائد آزم نے اس کو منع کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ will be the sovereign اور پارلیمنٹ کے ذریعے سامام کام ہوگا اسی جملے کے بارے میں جو چیز وہ کہتے ہیں جملے کو کس طریقے سے گزشتہ اس کے اندر چینج کیا گیا تو اس کے بارے میں سلیمہ بتاتی ہیں کہ اس کے اندر ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس کتاب کے اس ریفرنس کو جب چیک کیا جاتا ہے تو ریفرنس دیا جاتا ہے نینٹین فورٹی سکس کا جبکہ انٹیسٹنگلی یہ بات اور یہ بات جو ہے وہ نینٹین فورٹی سیون میں کہی گئی تھی تو آپ تلاش کرتے ہیں اس آتر کی نینٹین فورٹی سکس کی کتاب قائد آزم کی اس تقریر کو تو آپ کو یہ تقریر کہیں نہیں ملے گی اس لیے کہ اس کا ریفرنس ہی غلط ہے یہ وہ کوٹس ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بار بار جسے آپ کہیں گے مختلف قسم کی جو لبرل لابی ہے وہ ان الفاظ کو استعمال کرتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ قائد آزم نے تو جناب پاکستان کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا تھا نہ تو قائد آزم نے اس کو سیکولر ریاست قرار دیا نہ قائد آزم نے کوئی اس طرح کی بات کی پارلیمنٹ کو قانون سازی کی بات کی اور اس کو سوورن میں آنے کی بات کی لیکن یہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ ایک صفحہ نمبر سیونٹی فور کے اوپر بتاتے ہیں اس سے پہلے اس چپٹر کا نام جو سلینا نے رکھا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے مونی لیگیسی ڈے بٹر فلائی ایفیکٹ بٹر فلائی ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی تتلی کو پکڑتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پہ اس کی اس کا رنگ آپ کے ہاتھ پہ جم جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے رنگ کچھے ہوتے ہیں اس کے رنگ جو ہے وہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بنیائی طور پر اس سے آپ دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے باقیدہ لسٹ بنائی ہے کہ کون کون سے لوگ ہے جو اس کو بغیر کسی آثنٹیکیشن کے آگے کوڈ کرتے رہے جیسے کہ ہم نے پہلے اپنے پریگرام میں آپ سے ریفرنس دیا تھا کہ جس وقت ہم نے فورس کنورشن کی بات کی تھی تو فورس کنورشن پہ کسی نے اعلان کر دیا کہ جناب علی اتنے لوگ جو ہے وہ سالانہ پاکستان کے اندر کنورٹ کر دیا جاتے ہیں فورس لی اور اس کو پچیس لوگوں نے جو ہے وہ بغیر کسی ریفرنس سے کوڈ کر دیا تو یہاں بھی بغیر کسی چیک کے ان چار لوگوں نے اور باقی تمام لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنے ریفرنسز اپنی تفریروں کے اندر کوڈ کرنے شروع کر دیا اس کے اندر ایک اشتیار کمت کونیشن تھے یونیورسٹی پروفیسر اندر جنرل آرٹیکل آف پاکستان ڈیموکریسی اسلام اندر سیکنوریزم اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ایک اور جو آنجانی آردیش کووز جی ہیں سینئر کولمیس سے اس کے اندر انہوں نے اس طریقے کی بات کی عبدالسطار غزالی جنرلیس اندر بک اسلامک پاکستان الیویجنز اندر ریالٹی پرویز امیر علی حود بھائی اندر عبدالحمید نیر بہت یونیورسٹی پروفیسر ان تمام لوگوں نے جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں کے لحاظ سے ریفرنس دیا تھا جبکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام لوگوں نے اس کا ریفرنس دیا 1946 کا تارگی ہے تقریر جو ہے وہ ٹیکنیکلی 1947 میں بھی جی تمام چیزیں اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اب انٹرسٹنگ کی چیز یہ ہے کہ قائد عظم کیسا پاکستان اور کیسا اسلام چاہتے تھے یہاں پہ ہم تھوڑی دے گے رکھیں ایک اور مشہور و معروف جملہ اور ایک مشہور و معروف تقریر جو کہ قائد عظم کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے وہ 11 اگست 1947 کی ہے اس تقریر کے اندر قائد عظم کی اس جملے کو آپ کے سامنے میں ریپیٹ کرتا ہوں جس کو لے کے سیکلر بروبی کہتی ہے پہل کے پاکستان کو تو قائد عظم ایک سیکلر ریاست کی طور پر دیکھنا چاہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کی طور پر دیکھتا ہے یہ کی طور پر دیکھتا ہے کہ یہ بہت دیکھتا ہے یہ اس کی طور پر دیکھتا ہے یہ کتاب کے 151 سفے پہ لکھی بھی ہے now i think you should keep that in front of us as our ideal and you will find that the course of the Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be the Muslims not in the religious sense because that is the personal faith of each individual but in the political sense as a citizen of the state یہ وہ جملہ ہے جس کو اٹھا کے جو ہماری liberal lobby ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ قادر اعظم تو پاکستان تو کسی اسلامی ریح سے چاہتے ہی نہیں تھے نہ انہوں نے قادر اعظم کے پہلے کی جملہ کو دیکھا نہ انہوں نے قادر اعظم کے بعد کی جملہ کو دیکھا نہ انہوں نے بعد میں پشاور کے قادر اعظم کی اس تقریر کو ریفرنس بنایا جس کے اندر قادر اعظم نے بار بار کہا کہ ہم تو پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم ایکسپیرمنٹ کر سکیں اسلام کا اور اسلام کے جسے اب بھی کہیں کہ اسلام کی مختلف قسم کی پریکٹسز کا اگر ہم ان کو ریڈ کرنا شروع کریں اور ان کو سمجھ کے آگے بیان کرنا شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ قادر اعظم پاکستان وہ کس طریقے سٹیٹ چاہتے تھے اور قادر اعظم کی بڑی انٹرسٹن سی چیز یہ تھی کہ قادر اعظم انہی خیرات کو لے کے آگے چل رہے تھے جو کہ علامہ اقبال کے تھے ہم تھوڑکے کے لیے علامہ اقبال خیرات کو پڑھتے ہیں جو کہ انہوں نے تقریباً جو ہے 1931 میں انہوں نے ٹائمز کے اندر کہا تھا جو کہ ٹائمز کی مولتین استرائی اور اقبال حیرت شکل کرنا مجھتے ہیں آنے کے ساتھے مختلف ساتھا بیانترسٹن ساتھنے لیکن اجب اجتباً اجب کی طرح مزید طالح platforms اوہی ساتھنے مارے مرد ساتھنے اقبال اچین روح !". یعنی کہ فیوچر کے اندر جس تیز کی طرف علامہ اقبال ریفرنس دے رہے تھے اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں جس کے اندر پاکستان جنوبی علاقوں کے اندر ہندوستان کے وہاں پہ جو ہے وہ نورت ویسٹ علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایسی سٹیٹ قائم ہوگی شمالی اور مغربی علاقوں کے اندر کے جہاں پہ پاکستان قائم ہو سکتا ہے اسی طرح قائد علامہ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا ایسیick اس کے تیز کی کندور کی برمیوب خیلی حالاتtir جس کے مطابق ہے۔ وہ کندور بدونہ جانبزی حیالات آتیکش兩個 مہار لے ہیں جس تیزیر کر صاہ یکی گارش دی رو況 ہم اس سے دیا ، کیا ، خیر کندور PA کیخول سکتا ہے یں، وہ مهار بہر جج sandیک ہے آجان实には شبیل ایک گر چنین اور اسے پرگر رکھانے tit ambi حمرارہ مہر زview سکتا ہے یہ ن Mickey ڈیفرنس بیٹوین ڈا کانگریس ڈا ہندو مہا سوا یہ دونوں ایک کو انہوں نے ایکسٹریمزم کہا ایک کو انہوں نے پولائٹ کہا اور دونوں کہا کہ ان دونوں کے مقاصد و حدف کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے علاوہ اسی حوالے سے جنہ قیدر محمد علی جنہ نے بھی فرمایا لکنوں کے اندر ان کی تقریر ہے کہ on the very threshold that little power in the responsibility is given to the majority community have clearly shown their hands that the hindustan یعنی کہ 1936 کے اندر جیسی ان کو تھوڑے سے اختیارات ملے تو انہوں نے کیا کیا it's so for the hindus only the congress masquerade under the name of the nationalism whereas the hindu محاسبہ does not mine words یہ تمام وہ الفاظ تھے جو کہ قیدعظم اور علامہ اقبال کے خیالات کو جو ہے وہ ایک جیسے ہی بتا رہے تھے اب قیدعظم کے جب خیالات چینج ہوتے ہیں اور پاکستان کو کیسے اسلامی دیاست ہونی چاہیے اور پاکستان کو کیسے چیزیں ہونی چاہیے اس حوالے سے جہاں قیدعظم کے جب خیالات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑے کلیر اور بڑے روز روشن کی طرح واضح خیالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 127 کے اندر قیدعظم نے جو ہے وہ ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے 1943 میں انہوں نے کہا کہ it is the great book Quran that is the sheet anchor of the muslim انڈیا I am sure that we go on and on there will be more and more of the oneness one god one book one qabla and the prophet and one nation اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوز and the other communities in 1946 میں انہوں نے قیدعظم نے کہا کہ ہندوز and the other communities follows different faiths and belonging to the different creeds will be treated in the final instance on the basis of the equality of the manhood اسلام enjoins us to treat our followers as equal the hindus and the communities in Pakistan will be treated with the justice and the fair play near the generosity that is the view of the every responsible muslim man and what is the more it is enjoined upon by the higher authority the Quran and the prophet یعنی اللہ تعالیٰ اسے قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر یہاں پہ جتنے بھی غیر مسلم ہوں گے یہاں پہ جتنے بھی نون مسلم ہوں گے وہ اپنے ایکول رائٹس کے ساتھ جو ہے وہ جیت ملب رہ رہے ہوں گے ایک اور جگہ انہوں نے اسلامیک سٹیٹ کا کانسپ بیان کیا اس کے کتاب کے صفحہ نمبر 128 پہ in whatever problem you tackle there is one point which I must request you to keep in mind and it is this it is not our purpose to make the rich richer and to accelerate the process of the accomplishing of the wealth to the hands of the few individuals we would aim in leveling up the general standard of the living amongst masses our ideas should not be capitalized but islamic and the interest in the welfare of the people as the whole should be kept constantly in the mind یعنی پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے باملے کے اندر قائد آزم جو ہے بڑے کلیہ تھے اور وہ بالکل بھی اس باملے میں نہیں تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے گی اسی طرح وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ ہندوز اور مسلم بارڈ ٹوگیدر under the democratic system force upon the minorities can only means ہندوز راج یعنی ہندوستان کی آج اگر آپ کیفیہ کو دیکھنے کی کوشش کہنے کی جس طرح مسلمانوں کے ساتھ بھیب ہو رہا ہے راستے میں قتل ہو رہا ہے ان کو جو ہے وہ مختلف موب جو ہے وہ پکڑ کے ان کو تنگ کرتے ہیں مار دیتے ہیں ان کو ذریر کرتے ہیں ان کو تشدد کو نشانہ بناتے ہیں کس طرح زبیہ کے اوپر اور گوشت کے اوپر مسلمانوں کی شہریت کے اوپر ہندوز ذہنیت نے قبضہ کیا ہوا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 136 پہ قائد اعظم اسی ذہن کے مطابق کہتے ہیں کہ ہندوز مسلمان مسلمان is brought together under a democratic system force upon the minorities can only means the hindu raj democracy of the kind which the congress high command is enabled would mean the complete destruction of what is the most precious in islam مسلمان are the nation according to the any definition of the nation مسلمان تو ایک ہر قوم کے لئے ایک تعریف رکھتے ہیں اور ایک قوم ہیں مسلمان are the nation according to any definition of the nation and they must have their own homelands their territory and their state and he was very clear کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے آگے کہتے ہیں wish our people to develop the fullest our spiritual cultural economic social and the political life in a way that we think best یعنی اسلام کی طور پہ and in in consensus with our own ideal and according to the genius of the genius of our people یعنی کہ مسلمان جو ہے سفرہ نمبر 136 پہ یہ بتاتے ہیں کس طریقے سے قائم ہونا چاہیے ایک اور بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی اندر غین مسلم سیف رہیں گے اس کے حوالے سے قائد آزم فرماتے ہیں کہ ان پاکستان سفر نمبر 136 کے اوپر کہ ان پاکستان we shall have a state which will be run according to the principle of the islam it will have in the culture political and the economic structure based on the principle of the islam the non-muslim need not to fear about this full fullest justice will be done to them and they will have their full culture religious political and economic rights safeguard as a matter of the fact they will be more safeguarded than the present day so called democratic parliament form of the government یعنی یہ والی بات جو ہے قائد آزم نے 1943 میں کہی بات زیادہ طویل ہو رہی ہے لیکن سمجھنے کے بات یہ کہ قائد آزم جیسی وہ جو کہ گیار آگس کی تقریف تھی جس میں وہ کارس اور کلیڈو کہتے ہیں کہ ہر ایک آزاد ہے تو یہی میں بھی قائد آزم یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہوں گے وہ اپنی جگہ بلکہ جو اس وقت ہندو راج کے اندر جتنے وہ ہندو ہیں اس سے زیادہ کہیں آزاد جو ہے وہ مسلم سلطانت کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اندر پیسی طرح اس آرثر نے صفحہ نمبر 151 کے اوپر یہ جو گیار آگس کی تقریر تھی اس کو اگزامن کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لحاظ سے انہوں نے اسے کہا ہے کہ as you know that history shows that in England condition some time ago were much more worse than those prevailing in India today the Roman Catholics and the Protestant persecuted each other even now there were some states in existence where there are the discriminations made and bars imposed against the particular class today you might say that with justice of the Roman Catholics and the Protestants do not exist what exists in every man in a citizen is an equal citizen of the great pattern and they are all the members of the nation یہ وہ چیز تھی جیسے قائد آزم سمجھانے کوش کر رہے تھے کہ جب پاکستان کے اندر اسلام کے اندر تمام caste اور creed برابر ہوں گی تو کس صورت کے اندر ہوں گی آئیے ایک اور جملہ پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ Mr. Jinnah said we make this Solomon declaration that we give the Solomon assurance that we will treat your minorities not only in a manner that the civilized government should treat them but better because the injection in the Quran to treat the minorities so یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ کی حدیث ہے کہ بنیادی طور پہ جو اسلام کے ذمہ جو لوگ ہوتے ہیں انس تمام لوگ کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامی ریاست کی ہوتی ہے اور اگر کوئی اسلامی ریاست میں کوئی فرد ان غیر مسلموں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دوران ان غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وکیل کون بنے گا اپیل کرنے والا کون بنے گا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنے گی یہ بہت بڑی بات اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح انہوں نے آگے جا کے جو ہے وہ پاکستانی ریاست کیسی ہوگی کہ انہوں سے چالیس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ you have asked me to give a message what message can I give you we have got the greatest message in the Quran for our guidance and the enlightenment let us work upon that great ideal یعنی انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کس بات کی چیز معلوم کرتے ہیں کہ میں کیا message دوں message تو وہ ہے کہ چودہ سال پہلے آ گیا تھا اور قائد عظم جیسا vision تو ہم نے جس طرح سے پڑھا ہے ان کے بارے میں ان کا اتنا زبدس ذہن کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اسی دن قائم ہو گیا تھا کہ جس وقت سے زمینہ ہندوستان پہ پہلا مسلمان نے قدم رکھا یا پہلا غین مسلم مسلمان ہوا یہاں پہ ایک اور صفحہ نمبر دوسر ساتھ کے اوپر قائد عظم نے پاکستان کے بارے میں بڑا clear cut ایک چیز دے دی اور یہ 1947 کا قائد عظم کا جو ہے وہ جملہ ہے جس کے اندر قائد عظم جو ہے وہ 25 نومبر 1947 یعنی کہ ایک چیز یہ ہے کہ 11 اگرس اور ایک ہے 25 نومبر 1947 کو قائد عظم کہتے ہیں the constitution of Pakistan will be based on the Islamic principles and tenets یعنی قائد عظم was very clear کہ پاکستان کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی ایسا وجود نہیں رکھ سکتا ہے کہ پاکستان نے قائم ہونے کا ہے اب قائد عظم کے حوالے سے دو ایک جو مشہور اور پرولمز کیریٹ کی جاتی ہیں اور قائد عظم کے بارے میں confusions کی جاتے ہیں اس میں سے قائد عظم کا ایک sect ہے یعنی قائد عظم بنیادی طور پر کس مسئلہ سے تعلق رکھتے تھے by the birth جناب was صفحہ نمبر 27 کے اوپر دیا گیا ہے کہ by birth جناب was the khوجہ اسمائلی a subsect of the shiaism but depending on the home you ask he either converted to the another subsect of the shiaism the asna-i-ashree on the 12th sect early in the life so become a sunni in his later life this dispute over his sectarian affiliation is connected in this case to debate over the politics if we remain a shia then arguably the more likely to have a remain secularist or even the secular muslim سمجھنے کے بات یہ ہے قائد عظم کے مسئلہ کی بحث ہے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قائد عظم کی ideology جن کو secular قرار دینے کی کوشش کرتی ہے ہماری liberal lobby وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب قائد عظم نے اپنی شادی کرنی کا فیصلہ کیا رتی صاحبہ سے تو انہیں سب سے پہلے ان کا اسلام قبول کیا ان کا اسلام قبول کرنے کے بارے میں شاہ احمد روانی صاحب جمیت علیہ پاکستان مرہوم کے اللہ تعالی کا رحمت کرے وہ بناتے ہیں کیونکہ تایا کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا رتی بائی جو ان کی بیگم تھی قائد عظم نے کروایا پہلے ان کو مسلمان کروایا پھر اپنی زوجیت کے اندر لائے اس طرح قائد عظم نے اپنی بیٹی کو کیوں آگ کیا 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 اس کی وجہ کوئی جن کو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کامیابی نے لازمی قدم چوب بنے تے اس کے باوجود ہوا ہے اس کتاب کے آخر میں سفہ نمبر دوسر اکاون کے اوپر کونکلوشن دیتے ہوئے آرثر کہتی ہے کہ کونکلوشن دیتے یعنی قید آزم نے اس طرح کی چیزیں آگے جاگے بڑی انٹرسنگ بات کرتے ہیں By chronic standards Muhammed Ali Jinnab was the true Muslim. His sense of ethics and integrity were unmatched by any of his counter contemporaries. His unwavering belief in the human rights motivated virtually every decision he made during his political career. It was his political action in the name of the civil equality that earns him the honorary title of the Ambassador of the Hindu-Muslim unity. when he still worked with the congress it was his delusion with the political attitude of the congress that eventually compelled him to resign and lead the fighter of the independent pakistan instead of having realized the civil equity which would be fight with the independent pakistan instead having realized the civil equity would never happen in the united india in short he wanted to the separate homeland for the ensure the civil equality for all the cities and their beliefs were constant and his actions were consistent with them یعنی اس پوری کتاب کے اندر اس آثر نے کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہیں بتایا ہے اور ایکسپوز کیا ہے کہ کس طرح سے یہ سیکلر لابی قائد آزم کو سیکلر ثابت کرنے کی گوش کرتی رہتی ہے لیکن قائد آزم کی اپنی سہنگ سے مطابق قائد آزم کے اپنے کردار کے مطابق قائد آزم کے اپنے تصورات کے مطابق وہ ایک خالص مسلمان تھے اب اس بات کو سیکلر تھے یا قائد آزم ایک مسلمان و مسلمان کس قسم کے تھے وہ ایک ایڈیولوجیکل مسلمان تھے جو کہ اسلام کو ایک سپریم لوگ کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے وہ انتہا پسند نہیں تھے وہ فنڈیمنٹلس نہیں تھے وہ بنیاری طور پر ایک عام میرے اور آپ کے طریقے سے مسلمان تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام ایک نظام کے طور پاکستان کے اندر قائم ہو اور ان کے پاس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان کو ہندووں کے ڈومیننس سے لے کے مسلمانوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ سیپریٹ کیا جائے کہ مسلمان اپنے طریقہ کار اپنی مذہی اور اپنے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکے آج ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم ان مشکلات کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو ہندوستان کے مسلمان وہاں پر فیس کر رہے ہیں جو مشکلات اور چیلنجز ہندوستان کے مسلمان ایک ہندو ڈومیننسی کے درمیان رہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کی چیزوں کے اوپر کیا ہے ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے ہم فیل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ ماحول کے اندر رہ رہے ہیں قائد عظم عبدالی جنہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا اور قائد عظم پر الزام لگانے والوں کا ایک شیملس کریکٹر ہے کہ وہ قائد عظم کو ایک ایسے فرد کے طور پیش کرنا چاہتے ہیں جو سیکلر ہیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز آپ کے سامنے پیش کرنی کوئش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرنی کوئش کرتا ہوں وہ یہ کہ قائد عظم کے بارے میں ایک اور الزام جو لگائے جاتا ہے کہ قائد عظم تو بھائی پور کا گوش کھاتے تھے قائد عظم تو وائن پیتے تھے اور بھلا بھلا اس طرح کے باقید عظام لگائے گئے اور اس طرح کے الزامات لگانے والوں نے اس کے لیے جو ریفرنسز تلاش کیے وہ ایک چھاگلہ صاحب کی کتاب انہوں نے نکال لی کہلیں کہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی تقریب میں آتے ہیں جس کے اندر قائد عظم بھی موجود تھے وہاں پہ کوئی پورک رکھا ہوا تھا وہ بچہ جو کہ مسلمان تھا اس کی داڑی تھی اس نے ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے اس گوشٹ کو کھا لیا اس کو پسند بھی آیا تو قائد عظم نے چھاگلہ صاحب کو ڈانٹا کہ آپ نے یہ چیزیں یہاں پہ کیوں سر کیوئی تھی جو کہ لوگوں کے عقائد کے خلاف ہے یہاں سے انہوں نے اخذ یہ کیا کہ ہم قائد عظم شراب بھی پی لیا کرتے تھے جبکہ ایسا نہیں جبکہ قائد عظم نے اس کو ڈسٹرک کیا ان کو منع کیا اور اس کے بلکل ایک ڈیفرنٹ پیلو اور ڈیفرنٹ قائد عظم کے بارے میں دکھانے کی کوشش کی تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو سمجھانا کہ پاکستان ایک نظریہ کے بنیاد پر تائم باتا پاکستان جیسے ہم کہتے ہیں خداداد خداداد ہے پاکستان پاکستان اللہ تعالی کی طرف سے دیوی نعمت ہے اور اس نعمت کو ملنے کے اندر قائد عظم اللہ تعالی کے چنے وے بندے تھے جن کی لیڈرشپ کے اندر جن کی فند قیادت کے اندر جن کی صالح قیادت کے اندر ان کا بلیو اس بات پر کہ پاکستان اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اس وقت مشکلات سے نجات کا باعث بنے گا یہ ان کا بلیو تھا اور اس کا یقین تھا جس کی سمرات ہم آج یہاں دیکھ رہے ہیں جس کو ہم سمیٹ رہے ہیں پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا اور یہ دنیا کی ان دو ریاستوں میں سے ایک ریاست تھا جو کہ نظریہ کے بنیاد پر قائم بھی تھی پاکستان کے باعث کروڑ عوام کسی لبرل لابی کسی سیکلر لابی کسی شور مچانے والے کریکٹر لیس لابیز کی اس موقف کو ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی لبرل اور سیکلر ہونا چاہیے پاکستان کا وجود اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں رکھتا کہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہو اسلام کے نام پر قائم رہے اور اسلام اس کا مستقبل قائم ہوگا شکریہ